یا مو سجائے بیٹھی ہے ناک تو خیر تو انہیں کٹوا دی ہاں گھوٹی ہے پٹھو نے دو کٹھوری پییں گے تو خود کو خدا نہ سمجھ لگے لوچی تے ڈنگر چار دے نہیں نا تے مہا کائی دو بندے چار دے بندے یا السلام علیکم جی میں ہوں تاہر سرمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز دوستو ہم بات کر رہے ہیں فلم ہیر رانجا کی میکنگ اور اسے آدھی صدی ہوگی ہے جیسا کہ آپ نے آگے بھی دو ویلاگ میں دیکھا کہ ہم اس فلم کا اولیویشن کر رہے ہیں اس ویلاگ میں ہم اولیویشن کریں گے مرکزی کرداروں میں شامل ہیر اور رانجا کے بعد اس فلم میں ہیر رانجا کی قصے میں قیدو کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ساتھ جس کے دم قدم سے حوارس شاہ نے اس میں ایک کانفلکٹ کریئٹ کی رہا اور قیدو جو ہے اس قصے کا اس لوگ داستان کا اس عشق کا ویلن ہے جن فنکاروں نے پاکستان اور ہندوستان میں یہ کریکٹر کیا ہے قیدو کا ان میں ایم اسماعیل اجمل خان پران اور انوپم خیر شامل ہیں دوستو آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارے چاروں آرٹسٹ جو ہیں بہتی ورسٹائل اور بہتی مانے ہوئے آرٹسٹ رہے ہیں اپنے وقت میں چیتن آنند جو دیوانند کے بھائی تھے بڑے آہ ان کی فلم بھی ہیران جا جنون بنائی تھی یہ بھی انیس سو ستر میں ریلیز ہوئی تھی اس میں میوزک ڈریکٹر مدن مہن تھے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن فیل حال ہم اس ویلاغ میں بات کرتے ہیں قیدو کے کریکٹر میں کہ ہندوستان اور پاکستان میں بننے والی مختلف فلموں میں جن میں قیدو کا کردار آپ کو میں ارج کر چکا اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ورسٹائل ہندوستان اور پاکستان کے ورسٹائل آرٹسٹوں نے قیدو کا کردار ادا کیا تھا لیکن نمبر ون پہ کون رہا تھا یہ ہم آپ کو اس ویلاغ میں ہم نے بیان کر رہا ہے ایم اسماعیل صاحب کا کہنا تھا جنہوں نے سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں اے ار کاردار صاحب کی فلم میں قیدو کا کریکٹر کیا تھا انہیں جب سوال کیا گیا کہ آپ باجی یہ آپ یہ فرمائیں اور یہ بتائیں کہ قیدو کا قیدار سب سے امدہ کس نے کیا تو ایم اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں جتنے بھی فنکاروں نے قیدو کا قیدار ادا کیا ہے سب سے بہترین اور امدہ اور نمبر ون پہ اجمل خان رہے ہیں تو خواتین و حضرات آئیے ہم ایک جلک دیکھتے ہیں کہ اجمل خان نے اس کریکٹر یعنی قیدو کے کریکٹر کے لیے کیا رنگ ڈھنگ اپنایا تھا کس طرح گٹ اپ کیا تھا کیا چال لبو لوجہ اور باڈی لینگویج کیا تھی آئیے ایک جلک دیکھتے ہیں دیکھا دوستو دیکھا کہ کس طرح سے کس طرح سے کیا چال بنائی ہے عموماً جو لنگڑا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے ڈسیبل ہوتا ہے تو اس کے کریکٹر میں عام دیکھنے والوں کی تو ہمدردیاں وہ سمیٹھتا ہے لیکن کس طرح سے قیدو کا کریکٹر اجمل خان صاحب نے کیا ہے کہ وہ ڈسیبل ہوتے ہوئے بہت ہی کرول اور ظالم لگے ہیں تاکہ میں نے ارز کیا کہ ایم اسماعیل صاحب نے خراج تحسین پیش کیا تھا اور انونس کیا تھا اس ریزلڈ کو انونس کیا تھا کہ قیدو سب سے اچھا اجمل خان صاحب نے کیا ہے تو ایک اور جلک دیکھتے ہیں سے اچھا کریں کہ وہ شخص پیش کیا تھا کہ وہ ٹا ہے اس کو سے پیش کیا تھا ہے آیا ہے وہ شخص پیش کیا تھا ہمیں یہ ہے کہ یہاں ہے کہ کوئی سے کہہ کیا تھا ہے کہ کوئی سے کہ کا ہے کہ کا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ وہ لیکن میں رکھا ہے موسیقی 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 اگر جیتی ہے تو وہ ہیر اور رانجہ کے کردار کے ساتھ سب سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ قیدو کا وہ کریکٹر ہے جس نے اس میچ کا فیصلہ پاکستان کے پلڑے میں کرایا پاکستان کو جتایا اور ایک لافانی کریکٹر ادا کیا اجمل خان قیدو کا اور اجمل خان کے بعد منور ضریف نے سیدے کھیڑے کا کریکٹر ادا کر کے لکیر گھنچی ہے اور اس کے بعد پوری آہ کاس کار کرو کا کریڈٹ بنتا ہے تو آپ سے درہاست ہے کہ یہ چینل جس کا نام ہے میر ٹاکیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میرا اور آپ کا ایک رشتہ بن جائے ایک بانڈ بن جائے چینل پہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ دی رہیں بہت شکریہ